السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت کا مزہ چکنا ہے موت سے تم ہرگز نہیں بھا سکتے تمہاری موت جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اسی جگہ تمہاری موت ہو کر رہے گی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے لہذا اللہ کی برگام میں اپنی گناہوں سے توبہ کرو دوستو آج باتیں جو بتانے والا میں ہوں ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کا دل کاپ اٹھے گا اور آپ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں گے دوستو ایک نوجوال لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر والے اسے نحلات ہلا کر اندہ کفن پہنانے تے ہیں اور اسے قبرستان لے جاتے ہیں اور اس کی نمالی زرازہ پڑھنے کے بعد سارے لوگ اسے دفن کر کے گھر آ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اسی گاؤں کا رہنے والی ایک عورت نے اسے خواب میں دیکھا کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان آپ کی قیقی سے کتوا دیا ہے اور اس پر زہریل ساپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے ہیں اور اس کے قبر میں جہنم کی آگ بھرک رہی ہے اور رہت اللہ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ جب اس عورت نے اپنے خواب کے منظر کو دیکھا تو وہاں در گئی جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ آخر لڑکی کیا گناہ کرتی تھی تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی ہمیشہ دوسرے کے غیبت اور چول کیا کرتی تھی اسی کی سزا اللہ تبارک و تعالی اسے مرنے کے بعد سزا دے رہا ہے دوستو غیبت اور چولی بہت بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ چونکہ یہ زینہ سے بھی بتتا رہے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زینہ سے کیسے بتتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زینہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی برگاہ میں سچی تبا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تبا کو قبول فرماتا ہے مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو وہ معاف نہ کر دے تب تک اس کی تبا قبول نہیں ہوگی دوستو آج ہر انسان ایک دوسرے کی برائی کرتا ہو نظر آتا ہے ایک دوسرے کی غیبت اور چولی کرتا ہو نظر آتا ہے دوستو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالی زینہ کرنے والے کو بخش دیتا ہے اس کی تبا سچی تبا کرنے کی وجہ سے لیکن چولی کرنے والے کو نہیں بشتا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی آپ نے چولی کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے گناہ سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین